ہلو فرنڈز ریشم ملٹی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج بہت ہی ٹیسٹی ریس بھی بنانے والی ہوں تو یہاں ہم نے کھڑے مسالے کو لے لیا ہری میرچ کچھ لیسن کی کھلیا اور یہ کھڑا مسالہ ان کو ہم پیس لیں گے تو یہاں ہم نے ان مسالوں کو پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو پچاس گرام بیسا نے اسے ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ملائیں گے اگر آپ چاہیں تو اورت یا چنے کے دال سے ابھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور مونگدان میں یہاں بیسن سے بنا رہی ہوں یہ گرم مسالہ ہے جسے ہم نے پیس لیا تھا یہ ادھا چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر یہ ہری میرچ کا پیسٹ اور یہاں ہم نے لیا ہوا ہے گارلک کا پیسٹ یعنی لیسن کا پیسٹ اور یہ ساد انسار نمک اور یہ دھنیا پاورڈر اب ان سب کو ہم مکس کر لیں گے آپ چاہے تو گرم مسالہ بھی پیسا ہوا کوئی بھی اپنے اکوارڈنگ اس میں ملا سکتے ہیں تو ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم مسالے کو اچھے الجانر سے ملا لیا ہے اسی طریقے سے ہلکا anecdote ملانا ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانیgیں۔ ہے تو تھوڑا سا پانی ہم ڈال کے اسے گھول لیتے ہیں دھیان رکھیں پانی بہت زیادہ، نہیں ڈال لنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا لیں کیونکہ لنپس پڑ جائیں گے تو جو ہمارا یہ گھول ہے بیسن کا وہ اچھا نہیں بنے گا زیادہ پانی پڑ جائے گا تو یہ گھول جو ہے بیسن کا گیلا ہو جائے گا اس کے وجہ سے رکھوچ بن نہیں پائے گا تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آوشکتہ انو ساری تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈال کے اس گھول کو ریڈی کریں گے تاکہ لمس بھی نہ پڑے اور گیلا بھی نہ ہو بہت زیادہ ہم کو تھک بھی نہیں رکھنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے کا اس کا گھول ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے کا گھول ہونا چاہیے بہت کارا بھی نہیں بہت پتلا بھی نہیں کیونکہ ہمیں عربی پتے کے اوپر اسے اپلائی کرنا ہے تو اس طریقے کا گھول ہونا چاہیے تو گھول ہمارا جو ہے بیسن کا وہ ریڈی ہے ہم نے یہاں آٹھ دس عربی کے پتے لے لیا انہیں اچھے سے واش کر لیا یہ اس طریقے کی ہوتے ہیں اگر بارش کے موسم کے عربی پتے ہو تو بہت اچھے ہیں نہیں تو گرمی کے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گلے میں کھراس اور کٹنے لگتے ہیں گلے کو تو اس کے لئے میں ایک ٹپس بتاؤں گی کیا کرنا ہے آپ کو کیوں ایسا نہیں ہو تو لاشٹ تک بیڈیو کو دیکھتے رہیے یہاں ہم نے کڑائی میں پانی رکھ دیا ہے گیس آن کر کے یہ ہم نے چھننے لیا اسی کے اوپر ہم ریکوش کو بنائیں گے آپ اس ٹین پر بنا سکتے ہیں باس کی پتی سے بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لگڑی کی ٹکڑوں سے بھی بنا بنا سکتے ہیں اس کڑائی میں رکھے یا کوئی بھی بردن میں ہم نے اربی پتے کی اوپر یہ بیشن کے گھول کو اپلائی کر دیا ہے جو اس کا دھیان رکھئے گا کہ اربی پتے کے جو یہ پیچھے کے سائیڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا کٹ کر لیں پتی کو تاکہ فول کرنے میں آسانی ہوتا ہے ہر پتی کو اسی طریقے سے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اور یہ تیسرا پتہ ہے ایک کے اوپر ایک ایسی بیشن کا ایک لیئر لگائیں پتی لگائیں پتی لگائیں تو اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہی یہ تیسری پتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بیشن کو اپلائی کریں گے اور پتی رکھتے ٹائم بھی دھیان دینا ہے کہ ایک بار اس کا سیرہ سیدھا رکھیں ایک بار نیچے کے سائیڈ ایک بار اوپر کے سائیڈ ایسے گھما گھما کے رکھیں گے تو جب فول کریں گے تو زیادہ موٹا پتلا نہیں ہوگا ایک برابر ہوگا دونوں سائٹ سے تو اسی طریقے کرتے ہوئے ہم نے یہاں سارے پتے پہ بیشن کے گھول کو اپلائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6-7 پتے ہم نے اس میں لگائے ہوئے ہیں اب اپنے ایک آڈنگ جیسا موٹا پتلا کھانا پسند کرتے ہو اس طریقے سے اتنا پتے کا یوز کیجئے اب اسے ہم فولڈ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم اسے فولڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس لئے یہ فولڈ ہو جاتا آرام سے یہ پھٹتے جو ہیں وہ پھٹتے بھی نہیں ہیں تو یہاں ہم نے اسے فولڈ کر لیا اور دونوں سیرو کے اوپر بھی ہم نے فولڈ اچھے سے کر کے اس میں بیشن لگا دیا یہ دیکھیں کنارے پر تو اسی طریقے سے بیشن کو لگا دینا ہے فولڈ کر کے اور کڑاہی میں ہم نے جو پانی رکھا تھا اس میں اوبالانا بھی سٹارٹ ہو گیا تو اسے ہم اس چھننے کے اوپر رکھ دیں گے اور اسے اب ہم ڈھک دیتے ہیں یہ جب تک ہوگا تب تک ہم دوسرا والا آربی پتے کا جو ہے وہ ریکوش بنا لیتے ہیں تو یہ ریکوش ہلکا پھلکا ہو بھی گیا ہے اور سیکینڈ والا بھی ریکوش ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو اسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں اور دونوں کو ڈھک دیں گے لگ بھگ پندرہ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے یہ پندرہ منٹ میں اچھے سے ہو جاتے ہیں تو یہاں ہمیں پانی ڈال رہی ہوں پھر سے کیونکہ ایک ریکوش پکنے میں پانی جو ہے وہ کم ہو گیا تھا تو دوبارہ سے بھی آپ پانی اس میں ڈال سکتے ہیں تو ہم نے پانی کو ڈال دی اب اسے ڈھک دیں گے پانی آپ کو لگے کہ کم ہے تو ڈال دیں نہیں تو کیا ہے کہ کڑائی ہماری جل جائے گی اب ہم چاکو کی ہلپ سے اسے چیک کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے یہ دیکھیں چپکا نہیں یعنی بلکل اچھے طریقے سے ہو گیا دونوں کا کلر الگ الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا ریکوش زیادہ ہو گیا ہے پیچھے کے سائیڈ والا آگے کے سائیڈ والا گرین دیکھ رہا ہے تو یہ ہم نے تھوڑا ہلکا ہی پکایا ہے کیونکہ اسے ہمیں ڈیف فرائی کرنا ہے اور اسے ہمیں صرف فرائی کرنا ہے تو آپ کو اگر ایسے کرنا ہے تو اسی ٹائپ سے دونوں بنائیں جس طریقے سے تھوڑا ہلکا اور تھوڑا پکا ہوا تو اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک برطن میں تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد ہم فرائی اور ڈیف فرائی کریں گے تو اسے ہم فرائی کریں گے اور سیکنڈ والا جو گرین دیکھ رہا ہے اسے ہم ڈیف فرائی کریں گے وہ تھوڑا کچھا ٹائپ سے ہے اسی ٹائپ سے ہونا چاہیے اگر ڈیف فرائی کرنا ہے تو بہت ڈیسٹی لگتا ہے تو اب ہمارا ریکھوٹس تھنڈا ہو گیا ہے تو انہیں ہم پیس پیس میں کاٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اچھے سے تھنڈے ہو گئے تھنڈے ہونے کے بعد ہی کاٹیں تو ہم نے یہاں کاٹ لیا سب کو میں کاٹ لیتی ہوں میں ایک پیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کچھا نہیں تو انہیں ہم بس فرائی کریں گے تو یہاں ہم نے کڑاہی میں سرسو کو آئیل ڈال دیے سرسو کے آئیل میں ہی اسے فرائی کریں یا ڈیپ فرائی کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ریکوٹس تو اس میں ہم ایک ایک کر کے جتنا آئے گا اتنا ڈال دیں گے کیونکہ ہم کو سرلو فرائی کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا فرائی اسے کر لیتے ہیں جب ہم کو ڈیپ فرائی کرنا ہوگا تو ہم زیادہ آئیل میں کریں گے تو اگر آپ کو کم آئیل کھانا پسند ہے تو اس طریقے سے آپ اسے فرائی کریں کم آئیل میں تاوے پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یا میں کڑاہی میں کر رہی ہوں کڑاہی میں اچھے سے ہو جاتے ہیں جلتے نہیں ہیں تو اب اسے ہم پلٹ لیں گے تو اسی طریقے سے ہم سب کو پلٹ لیتے ہیں میں آپ کو وہ ٹیپس بتا دوں جو بتا رہی تھی کہ اگر بارش کے موسم میں کا عربی پتہ ہو تب تو وہ گلے میں خراش نہیں کرے گا گلہ نہیں کٹے گا اگر گرمی کا ہو تو ایک چش کا دھیان رکھیں عربی پتے کا جو بھی اگر آپ دال میں بناتی ہیں تو دال یا چاہے بیسن میں بناتی ہوں آپ کے پاس جو بھی ابلیبل ہو بیسن یا دال کسی میں بھی بناتی ہوں کھانا پسند ہو تو اس میں تھوڑا سا کھٹا چیز ڈال دیں یا کھڑائی ڈال دیں یا پھر آمچور پاورڈر ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گلے میں جو ہے نا کھراس یا کٹتا ہے عربی کے جو پتے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اس ٹیپس کو جرور سے فالو کریے گا اگر گرمی کے موسم کا یہ عربی پتہ ہو تو بارش کا تو کوئی دیکھت نہیں ہے تو اب رکھوچ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو انہیں ہم ایک بردن میں نکال لیتے ہیں میں انہیں نکال کے دیکھاتی ہوں بہت ہی اچھے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی اور اچھے بنے ہوئے ہیں فرائی بھی میں نے بہت اچھے کیا ہوگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کھانے میں بہت مست لگتا ہے کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں گا اس طریقے سے تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل پر کلک کر لیں جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو اور ہاں سسکرائب بلکل فری ہے اس لئے سسکرائب کر لیجئے گا اور ہاں ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو بیسن کا ریکوچ کیسا لگا آپ کو اچھا لگتا ہے دال کا یا بیسن کا دونوں آپ اپنے جو ہے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تھانکیو فور ووچنگ